ایسے ہی میرے بھائیو ہمارا دین دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے ہم یہ سبق سکھاتا ہے اور آج جمعے والے دن میں آپ کو بھی یہ سبق پرانا چاہتا ہوں یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں ہمارا دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ حق بات کہنی ہے کیا کہنا ہے دین حق بات کہنی ہے حق کے ساتھ قائم رہنا ہے اور حق کی ہی حمایت کرنی ہے یہ ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے ہمیں سبق پر آتا ہے ہمارا دین کہتا ہے حدیث بات میں آتا ہے ہمارے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے حق بیان کرنا ہے یہ حدیث ہے یہ سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم حکمران کے سامنے حق بیان کرنا ہو انصاف کی بات بیان کرنا یہ ہمارا دین پھر بھائیو ہماری تربیت کرتا ہے کون سی بات کرنی ہے حق بات کرنی ہے پھر حق بے ڈٹا رہنا ہے وہ منظر کیسا ہی لوکہ منظر تھا کیسا منظر تھا ایک خدای کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرور اور اس کے سارے لشکر کے سامنے حضرت ابراہیم تنہا کرے ہیں حضرت ابراہیم خریدہ علیہ السلام تنے تنہا اس کے سامنے کرے ہیں اور دین کا بغاہ مام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَا اِلَا الَّذِي حَاجَا عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَلْآتَاهُ اللَّهُ الْمُّقِ ہے میرے سونے مابو کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو میرے ابراہیم سے میرے راب ہونے کے بارے میں جگرہ کر رہا تھا قرآن مجید میں پُرا آوات کے اللہ تعالیٰ فرمات نے بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم خریدہ علیہ السلام اکیلے ہیں تنے تنہا ہے میرے بائیوں مگر وہ حق بیان کر رہے ہیں کس کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں خدای کا دعویٰ کرنے والے باستہ کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں ہے بھی تنے تنہا پھر کتنی ان کو حسیتیں برداشت کرنا پڑی آپ کو بتا ہی ہے آگ میں بھی ڈالا گیا بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا وطن سے بھی نکالا گیا کتنی ازمائشیں آئی ہیں حضرت ابراہیم خرید اللہ علیہ السلام پر لیکن انہوں نے حق کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا حق پر قائم رہے حق بات کی حق پر ڈٹے رہے دھوم نہ جائیں آپ شہنشاہ بغداد کے زمانے کو ہی دیکھ لیں شہنشاہ بغداد حضور غصر آزم دن کی ہم ہر مہینے گیاں بھی دلاتے ہیں حق بات کرتے تھے حق بیان کرتے تھے بس ان کے زمانے میں وقت کی حکمرانوں نے ایک بندے کو جج مقرر کیا وہ بندہ بڑا ظالم تھا جس کو جج مقرر کیا وہ بندہ بڑا ظالم تھا غوث پاک نے جمعے والے دن مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اس حکمران کو کہا اللہ سے جلو تمہیں شرم نہیں آتی ایک ظالم بندے کو تم نے چاہیے بنا دیا ہے اس کو جو پتا چلا غوث پاک غوث پاک تھے شہنشاہ بغداد ہے گیاروی والے پیر ہے اس کو جو پتا چلا تو فورم اس کو پرسی سے دار دیا یہ ہے ہمارے بزرگان دن کا طریقہ کار میرے بھائیوں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ وہ حق بات کہتے تھے حق پر پھر قائم رہتے تھے حق والوں کی حمایت کرتے تھے ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ جب بندہ حق بات کہتا ہے تو پرشانیاں آتی ہیں وقتی دور پر برے مسئلے ہوتے ہیں پرشانیاں مسئلتیں آتی ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں تاریخ کے اندر نام بھی اس کا باقی رہے گا اور دلوں میں احترام بھی اس کا باقی رہے گا یہ بقی بات ہے حق کے ساتھ بندہ رہے تاریخ میں بھی اس کا نام رہے گا دلوں میں احترام بھی اس کا باقی رہے گا آپ دیکھ رہے آج کوئی بھی بندہ یزید کا نام نہیں لیتا لیکن حسین حسین ہر طرف ہی ہو رہی ہے برشانیاں مسئلتیں وقتی طور پر سب کچھ ہوا لیکن حق پر ٹٹے رہے آج کوئی یزید کا نام لینا پسند ہی نہیں کرتا سارے حسین حسین ہی کر رہے ہیں وہ حکمرات جنہوں نے امام آزم ابو حلیفہ پر ظلم کیے وہ جنہوں نے امام آمد بن حمبر پر ظلم کیے میرے بھائیوں ان کی حتومتی خات میں مل گئی ہے ختم ہو گئی ہے لیکن دیکھیں تو صحیح امام آزم ابو حلیفہ امام آمد بن حمبر آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں تو حق بات کہنے والا جو بندہ ہوتا ہے وقتی طور پر پریشانی آتی ہے لیکن تاریخ میں بھی نام اس کا باقی رہتا ہے اور دل میں احترام اس کا باقی رہتا ہے یہی انداز میرے استاز محترم کی برابر مجاہ دین کا تھا حضرت علامہ مولانا حافظ خادیم اس دور کے اندر کیسے حق بیان کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہیں حق بولنے کی خاطر ان کو بھی جیل جانا برا شیلنگ پرداشت کرنا پری ان کے بچوں پر تشدد ہوا کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے رہے ستم گر ادھر آ ہونر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے اچھا یہ ایسا شیر ہے میرے جو استاز ہے نا استاز خادیم حسین نزبی صاحب ان کے جو استاز ہے نا یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا مدرسے میں پڑھتا تھا یہ بیان نہیں کرتا تھا تو ان کے استاز کہتے ہیں میں نے ایک در برا سختی سے آرڑ دیا کہ خادی کو سہتوں نے بیان کرنا ہے بیان کروں کو تو بیان کرنا آئے گا نا وہ کہتے ہیں جب میں نے سختی سے آرڑ دیا نا کہ چھوٹے سے بھی بچے تھے بیان کرنے کیلئے کھڑے ہوئے پہلا جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا ستم کر ادھر آ ہونر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے ساری زندگی وہ جو جملہ نکلا تھا شروع میں ساری زندگی پر اس چیڑ کے مستاد بن کے رہے ہیں یہ ہے میرے استاذ محترم میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق سادق تھے یہ ان کا ہمارے بزرگانے دین کا انداز ہے حق بات کہتے رہے اور حق بات پر ٹٹے رہے اور حق کی حالت میں یہ سنیا سے رخصت ہوگی ایسے